لادلی بہنہ ان کو یاد آئی ساڑھے انیس سال بعد ساڑھے انیس سال تک تو لادلی بہنوں کے بھانجے بھانجیوں سے لوٹ کر رہے تھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ ہماری سرکار بنے گی and we will cross 135 سیٹے سے اوپر جائیں گے ہم دو مدھے پردیش میں کون رہے گا مکھ منتری کا چہرہ کمل ناد کیول کمل ناد جو دو چیزیں کہیں جا رہی تھی کہ جو کچھ دنوں پہلے تک جو ہے وہ ہوا کانگریس کے لیے بہتر تھی لیکن جب سے یہ لادلی اوجنا کا ہزار روپیہ ملنے لگا تو تھوڑے لوگوں میں بھرم پیدا ہوا اور امیشہ نے جو آکے دو دنوں پہلے جو دو لوگوں کو یہاں انہوں نے خاص پر ویکشک جو کیا ہے اس سے تھوڑا مزاج جو ہے وہ بدل رہا ہے کانگریس کے خلاف ہو رہا پہلی بات لادلی بہنہ ان کو یاد آئی ساڑھے انیس سال بعد ساڑھے انیس سال تک تو لادلی بہنوں کے بھانجے بھانجیوں سے لوٹ کر رہے تھے اپنے بہنوں سے وصولی کر رہے تھے جیل بھیج رہے تھے تب ان کو یاد نہیں آیا لادلی بہنہ ابھی پٹواری امتیان میں جو فرجی وارہ ہوا ہے ساڑھے گیارہ لاکھ نبے ہزار بہنوں کے بیٹا بیٹیوں کے ساتھ تم نے انیائے کیا ہے تب آپ کو لادلی بہنہ کی یاد نہیں آئی آپ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو آپ سے بڑا کوئی جھوٹا بیکتی میں نے دیکھا نہیں ہے انہوں نے لگ بھک اٹھارہ سال بیس سال کے کاریکال اٹھارہ سال کے کاریکال میں لگ بھک اٹھالیس ہجار اٹھالیس ہجار گوشنائیں کی ہیں فل 망س اول تین سال میں انہوں نے ستائیس ہجار گوشنائیں کی ہیں ستائیس ہجار کتنی پوری ہوئیں ہم لوگ تو ان کا چٹھا پورا جنتہ کے سامنے رکھیں گے اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ کوئی ایسا مدہ نہیں جہاں پیسے لینے سے چھوڑتے ہو یہ ایک ہزار دے کے ہزاروں روپے وصول کر رہے ہیں بی جے پی والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ برہشتہ چار کا آروپ صرف لگاتے ہیں جنتہ تو اس کو نکار دیتی ہے وہ جیت جاتے ہیں نکار نہیں نکارتے نہیں ہیں یہ بوٹر لسٹ میں گڑوڑی کر کے ہی ساراں گڑوڑ کرتے ہیں پچھلی بار ہم نے دوہزار اٹھارہ میں لگ بھگ 30-35 لاکھ ووٹ ہم نے ان کے دول تھی جو کٹوائے تھے تب ہم لوگ سرکار بنا پائے تھے آج ہم لوگ زیادہ پرپیرڈ ہیں کبھی بھی اس پردیش میں بوتھ لیول ایجنٹس کانگریس پارٹی نے نہیں بنائے آج لگبر 80% ہمارے بوتھ لیول ایجنٹ بن چکے ہیں دو اگست کو بوٹر لسٹ پبلش ہو رہی ہے فا سکروٹینی ہمارے سارے لوگ اب ان پوزیشن پہ ہیں ہر جگہ ہر بوتھ پہ جہاں آپ پتی کریں گے اور فرجی نام کٹوائیں گے یہ بتائیے کہ اس کا ابھی جو لگ رہا ہے آپ کی پوزیشن کہاں ہے کانگریس اس سمیے کہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ ہماری سرکار بنے گی اور ہر پر سرکار بنے گی Wir will cross 135 135 سیٹے سے اوپر جائیں گے تو اس کا مطلب لگ رہا ہے کہ اس حالات کا جو ہے وہ سنگیام نیسی بات آپ نے بتائی کہ بھوپین یادب جی وہی میں کہہ رہا ہے بھوپین یادب اور آشنوی بیشنب جی دونوں نے کبھی چناؤ نہیں لڑا وہی ہم لوگوں کے آج پوری منیجمنٹ کے لیے وہی آئے ہوئے ہیں ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ملے دونوں سے لیکن ہو سکتا ہے کہ امی شاہ صاحب زادے سے رسلی لے رہے ہیں انہوں نے صحیح کمان اپنے ہاتے دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیوراہ سنگھ چوہان پر بھروسہ ہٹ گیا ان کا یہی تو مطلب ہو کیا مطلب ہو آپ اس کو اس روپ میں دیکھتے ہیں اور اس روپ میں ہو گا جب یہاں کی دونوں پر سے مشفات اٹھ گیا ہے شیوراہ سنگھ چوہان اور بیڈی شرما اور جتنے بھی پرانتی نیتہ ہیں نرین سنگھ تومر کیلاش بیجا ورگی جی پرالہ پٹیل اور جتنے بھی نیتہ ہیں سب پر مشفات اٹھ گیا اب ایک راجستان کے اور ایک ویشنب جی یہ اوڑیسہ کارڈر کے ہیں شاید گجرات کے رہنے والے کہاں مجھے نہیں معلوم وہ لوگ جو چناؤں کبھی نہیں لڑے وہ چناؤں لڑوانے ہاں آ رہے ہیں یہ بتائیے کہ پچھلی بار کی ہی اگر ہم بات کریں تو تین راجے جو ہیں 36 گرہ مدھے پردیش اور راجستان اٹلیس تینوں آپ جیتے تھے مدھے پردیش آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ادھر حال کے دنوں میں کارناتک جو ہے وہاں آپ کی جیت ہوئی ہے لیکن اس سے تو ظاہر ہے ایک بوسٹ تو آپ کو ملا ہی ہے لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مہراشت میں جو پچھلے دنوں ہوا اس سے لے کے جو یہ ایکتہ کی باتیں اور کانگریس کے لیے بھی ایک طرح کا ایک sit back ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ چالو ہی ہے ہماری تو آپ کے spin ڈاکٹرز نے کہنا چالو بھاچپا کے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی جماعت یہ تو ٹھیک ہے تامل نانٹو میں تو بھاچپا ہے نہیں وہاں سفل ہو گئی کے لیے میں آئے کے لیے میں تو بھارت جوڑا ہے نہیں وہاں تو سفل ہونا ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں اب دیکھو آگے چل کے دیکھو کیا ہوتا ہے ان کا کچھ ہے ہی نہیں آندرہ میں صفائے ہو جگ لوگ نہیں ملیں گے لاکھوں لوگ آئے پھر ارے پھر تیلان گئے نا آگے لاکھوں لوگ آئے مہاراشت میں کچھ ہے ہی نہیں ان کا وہاں وہاں لاکھوں لوگ کرو مدر پر دیش میں صفائے آئے یہاں فرائے بڑھتی چلے گئے بھیڑ ہماری ایک کہیں نہ کہیں تو ہے کہ مطلب جو جس طرح سے بیڈیا کے ایک حصے میں پیش کیا جاتا ہے کہ بی جے پی ابھید ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھے تو بہت جگہ جو ہے کانگریز جیتی ہے لیکن آپ اس میسیج کو جنتا تک کیوں نہیں پہنچا پا تھے ہیں یا پھر منی پو جیتنے کے بعد بھی گوہ جیتنے کے بعد جی پیزل بھائی گوہ کی آپ بات کر رہے میں ماں کے انچارج تھا ہمارے نو جیتے تھے تین چلے گئے تھے چھے بچے تھے وہاں آپ کی سپن ڈاکٹرز آم آدمی پارٹی کی سرکار بنوا رہے تھے اور آم آدمی پارٹی کا وہاں جو چیف سے کینڈیٹ تھا وہ خود ہار گیا اور ایک ان کا کینڈیٹ چناؤ نہیں جیت پایا اور ہم لوگ چھے سے بڑھ کے سترہ پر پہنچے اب وہاں پر ہم لوگ چاہتے تھے جو گوہ فارورڈ میں جو ہمارے لیڈر ہیں وہاں کے وہ ہمارے ساتھ رہتے کیونکہ پرانے ہمارے یود کانگریز کے عددیکس رہے تھے ویجے سردیسائی تو وہ گوہ فارورڈ کے ساتھ ہمارا سمجھاؤتا ہونے والا تھا لیکن ہم لوگ سے کچھ کنی گلتیوں کارن وہ ہمارے ساتھ نہیں آ پائے الگ سے چناؤ لڑے ہیں ان کے تین لوگ جیت کے آئے ہیں ایک ہمارا انڈیپیڈنٹ جیت کے آیا تھا اٹھارہ ہم لوگ ہو گئے تھے ہم کو تین اور چاہیے تھے ہم لوگوں نے ان سے ویجے سردیسائی سے رات کو جا کے بات کی انہوں نے منجور کر لیا اور راہل گاندی جی سے ہماری ان کی بات بھی کرا دی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہماری شرطیں ہیں جو شرط ہم نے مان لی اس کے بعد ڈھائی بجے ہم جب لوٹے ہیں اس کے بعد چار بجے وہاں پہنچتے ہیں کچھ بڑے لوگ چارٹر فلائٹ سے بڑے بڑے سوٹ کیس لے کر کیا سودہ ہوا ہم نہیں جانتے لیکن دوسرے دن صبح چھ بجے سے ان کا فون آف ہو گیا گائے ہو گئے وہ لوگ اب یہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا اس کا کیا کر سکتے تھے یہ پورے طریقے سے گجرات موڈل آف گورننس ہے ان کا پہلے اس کو ملانے کوشش کرو نہیں ملتا ہے تو اس کو بند کرو ہتھیار ان کے پاس وہی ہے اور نہیں مانتا ہے تو جیل بھیجو اور جیل بھیجنے کی درد دوگے یا تو وہ آ جائے گا چھوڑ دے گا یہ ان کی سٹیٹیس سبھی جگہ ایک رہی ہے خود آروب لگاتے ہیں بہت بے ایمان ہیں برشتہ چار تین دن پہلے موڈی جی ہاں کہہ رہے ہیں یہ اجید پوار ان سی پی ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالہ یہ پریوار وار اور تین دن بعد وہی اجید پوار ڈرپٹی چیف فنسٹر ہیں بتائیے آپ کہہ رہے ہیں ان لوگ کے اوپر کی ادھوک پتیوں کی جو ہے وہ پارٹی ہو گئے لیکن آپ کی پارٹی پر بھی تو ایک وقت الزام لگتا رہا ہے کچھ ادھوک پتیوں سے بہت قربت کا ایسا ہے ہم لوگوں کے ہاں کبھی مونوپولیسٹ گورننس نہیں رہا ہے فیر اماؤنٹ ہوں ہم لوگوں نے انوائرمنٹ دیا ہے گروتھ کا اور گروتھ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے انفیر انوائرمنٹ دیا ہے گروتھ کے لیے کچھ لوگوں کو فیور کرنے کے لیے میں نام نہیں لینا جاتا لیکن کچھ لوگوں کو انہوں نے بڑھانے کے لیے ہر طرح کا ہتھکنڈا اپنایا ہے ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی دسکت کرو نہیں تو جیل جاؤ یہ ہوا ہے دو تین سوال اور مدھ پردیش میں کون رہے گا مکھ منتری کا چہرہ کمل ناد کیول کمل ناد یہ بتائیے کہ ایک سوال آپ نے راہل گاندی صاحب کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس سمجھ جو استحتی ایسی بنی ہوئے کہ ڈس کوالیفیکیشن تو ان کا ہوئی گیا کوٹ نے جو ہے بار بار ان کی اپیلوں کو خارج کر دیا اب سپریم کوٹ میں جانے کی بات ہو رہی ہے اگر ویسی استحتی بنتی ہے کہ سپریم کوٹ میں بھی خارج ہو جاتا تو کانگریس پارٹی میں کیا سوچ ہے اس کو لے کر کے لڑھائی لڑھیں گے ہمارے راہل گاندی جی کو آپ لوگوں نے سمجھنے میں بڑی بھول کی ہے میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایسی استحتی بنتی ہے چناؤں وہ لڑھنے ہی پائیں گے تو اس استحتی میں کسی اور چہرے کے بارے میں یہ ساری باتیں تو جو ہے بہت ہی ہائپوٹیٹیکل ہو جاتی ہیں